السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ناخون کارنے کا کوئی سنت طریقہ ہے دیکھیں ہر کام میں سنت طریقے کو تلاش کر کے اس کام کو کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کس کام میں حضور سے کیا ثابت ہے اس کو تلاش کر کے پھر اس کام کو کرنا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو اور پھر اپنے طرف سے یہ کہہ دینا کہ حضور سے یوں ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ایسا کرتے تھے تو بہرحال یہ بہت بڑا جرم اور گناہ کی بات ہے اور جلالت و گمراہی کی بات ہے تو ناخون کارنے کا کوئی سنت طریقہ حضور سے ثابت ہے جیسا کہ آج لوگوں میں یہ بات مشہور ہے لوگ بیان کرتے ہیں اس ٹی ایس کو کہ ناخون کارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائمے ہاتھ کی شہادت کی ہونے سے کارنا شروع کریں اور پھر اس کے بعد بیچ والے گھنے کو کٹیں پھر اس کے بعد جو انگلی ہے اس کو کٹیں پھر دائمے ہاتھ کی چھوٹے گھنے کو کٹیں اور پھر جو ہے بائیں ہاتھ کے طرف آ جائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹے گھنے کو کٹیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کٹیں پھر یوں پھر اس کو پھر اس کو اور پھر اس آنگوٹھے کو بائیں ہاتھ کے آنگوٹھے کو کٹیں اور پھر آخیر میں جو ہے دائیں ہاتھ کے آنگوٹھے کو کٹیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے بہرحال حضور سے ایسا کوئی طریقہ ثابت نہیں آپ ان کے کارکنوں کے بارے میں کہ دائنے ہاتھ کے شاہدت میں سے شروع کیا جائے اور پھر ختم بھی دائنے ہاتھ کے آنوٹے پر کیا جائے ایسا کوئی طریقہ حضور سے ثابت نہیں ہے تو ایسے ان چیزوں کے نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کرنا کہ حضور سے ایسا ثابت ہے تو یہ ظلالت اور گمراہی کی باتیں ہیں بہرحال ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائنے چیز کو پسند کر دیتے ہیں ہر کام میں ہر اچھے کام میں دائنے طرف سے شروعات کرنے کو پسند فرمایا کر دیتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناپن کاٹنا اس میں بھی ہم دائنے ہاتھ کے انگلیوں کے طرف سے ناپن کاٹنے کی شروعات کریں سب سے پہلے دائنے ہاتھ کے انگلیوں کو کاٹنا شروع کریں پھر بائیں ہاتھ کے انگلیوں کو کاٹتے ہوئے اس کا اختتام کرے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ دائنے ہاتھ کو مولیوں کو کٹے پہنے پھر بائیں ہاتھ کو مولیوں کو بات پکاتے اسی طریقے سے باؤں کے ناکھوں کے کٹنے کی طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائنے ہاتھ اور دائنے پیر کے مولیوں کو پہلے کٹے پھر بائیں پیر کے مولیوں کو بات میں کٹے تو یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ اس مولی سے شروعات کریں اور اس مولی پر اختتام کریں اور پھر اس عمل کو نسبت حضور کی طرف کرنا تو یہ غلط بات ہے اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے کہ یہ شہادت کو اونی سے کارتا ہے پھر ختم بھی اس دائنہ ہاتھ کے اونٹھے والے اونی پر کرتا ہے اور اس کی نسبت سنت کی طرف نہیں کرتا ہے اور نہ اس عمل کو سنت سمجھ کر کے کرتا ہے بارالکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس عمل کو سنت سمجھ کر کے کرنا اور حضور کی طرف نسبت کر کے کرنا کہ حضور سے صحیح صحابت ہے اور ثواب کی نئے سے کرنا کہ یہ سنت طریقہ ہے اور ہم کو اس عمل کے کرنے سے ثواب ملے گا تو برحال ہی ایک زلالت اور گمرائی ثواب اس میں ملے گا کہ ہم ناخن کاٹنے میں اس بات کے لحاظ رکھیں اس بات کے خیال کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہینے طرف سے شروعات کرنے کو پسند فرمائے کرتے ہیں تو ہم بھی داہینے طرف سے امولی کو کارنا شروع کریں اور پھر آخر میں بائے ہاتھ کے امولیہ کاٹیں تو اس طرح پاؤں کے ناخن کاٹنے میں بھی یہی طریقہ کریں تو پھر جو ہے سواب ملے گا کہ ہم داہینے طرف سے حضور کی اتباہ کرتے ہوئے شروع کریں لیکن یہ امولی سے شروع کرنا پھر اس داہینے ہاتھ کے اموٹے پر ختم کرنا اور اس کی نسبت حضور کی طرف کرنا بہرحال یہ زلالت جو گمرائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضورات اس طرح کی کوئی سمجھ گئے ہوں گے السلام و علیہ وسلم و رحمت اللہ ہی بلکہ